مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ سات رجب چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق انیس فروری دو ہزار اکیس اسوی با عنوان عمر کے ہر حصے کو غنیمت جانے اور اس کا بھرپور استعمال کریں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ ترجمہ باعواز ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں ہم اس کی ہر بھلی تعریف کرتے ہیں اے اللہ تیرے لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے تیرے لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا کارساز ہے تیرے لئے حمد ہے تو حق ہے تیرا فرمان حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا وعدہ حق ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے لیے پاک مبارک حمد ہے تیرے لیے حمد ہے اے ہمارے مولا تجھ ہی پر بھروسہ ہے تیرے لیے بلند ترین حمد ہے اور تیرے لیے عظیم ترین پاکیزہ ترین اور افضل ترین شکر و سنہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے زمانوں کو مقدر کیا اور انہیں معلوف و معنوس بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو مخلوقات میں سب سے بہتر اخلاق و خسال والے ہیں اللہ اس کے فرشتے اور اس کے مومن اور نیک بندے بے پناہ درود بھیجتے ہیں آپ پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر تابعین اور تا قیامتن لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباہ کریں اور اللہ بہت زیادہ خاص سلامتی نازل فرمائے اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تقوی دلوں کا نور اور چراغ ہے اللہ کی محبت کا راستہ اور زینہ ہے اور اس سے خوف کی برہان اور دلیل ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر تقوی میں عبرتیں ہیں جن سے دلوں کو شفا ملتی ہے اس بارش کی طرح جس کی پی در پی برسنے والی بودوں سے تھنوں کو تازگی ملتی ہے تقوی یقیناً وہ بہترین توشہ ہے جسے آپ اختیار کرتے ہیں اور نیکی وہ افضل ترین چیز ہے جو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے مسلمانوں امت مسلمہ اللہ کے قرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں جی رہی ہے اللہ نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارے کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے چار حرمتوں عدب کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو مفسرین نے کہا یعنی گناہوں سے ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر اسی حضیت پر واپس آگیا ہے جس پر کے اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے ان میں چار حرمت والے مہینے ہیں تین پیدر پہ ذلقادہ ذلہجہ اور محرم ہیں اور مذر والا رجب جو جمادی الآخر اور شابان کے درمان درمیان ہے بخاری و مسلم اللہ کے بندوں مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اس کا دین اور عقیدہ محبوب ہو اور ہمارا عقیدہ آسان اور صاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسان حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور نجات اور چھٹکارے کی راہ الہاد اور شرک کی راہوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ راہیں تباہی اور ہلاکت کے گھاٹوں تک لے جاتی ہیں اسی طرح بدک خلاف ورزیاں مخالف نئی باتیں اور خرافات شعبدہ بازی اور باطل باتوں کے راستے ہیں پچھلے زمانے میں جب لوگوں نے دو وحی کے نور کے بدلے دوسری چیز لے لی انہوں نے خیر کے بدلے گھٹیا ترین چیز اختیار کر لی چنانچہ کچھ لوگوں نے نبی اور بہترین زمانے کے صحابہ اور صلح فی صالح کے منحج سے موہ موڑ لیا اور فرقوں اختلافوں گروہوں اور تخصیمات میں مبتلا ہو گئے ان میں سے باز نے نچھتروں دنوں مہینوں اور سالوں میں اعتقاد قائم کر لیا محق علماء جن میں حافظ ابن حجر ابن رجب شیخ علیہ السلام اور شوکانی وغیرے ہیں کا اس بات پر اجمع ہے کہ رجب کے مہینے کے سلسلے میں نہ کوئی صحیح حدیث اور نہ قابل حجت کوئی ضعیف حدیث ثابت ہے اور جو حدیث ہے وہ یا تو سخت ضعیف ہے یا موضوع ہے اور وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کوئی ایسی عبادت ایجاد کرنا جائز نہیں ہے جس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو یا جس پر صلف امت کا عمل نہ ہو اور ہر خیر صلف کے اتباع میں ہے اور ہر شر خلف کی بدت میں ہے ایمانی بھائیو اقل مندوں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کئی مراحل سے عبارت ہے ان میں سے اس کی عمر مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے جدید تمدن اور حماسر بین الاقوامی نظام نے چیزوں کو مقرر کیا ہے ان میں سے نوکری سے متعلق نظام اور کاموں اور ملازمتوں کے اصول ہیں انسان اپنی زندگی کے مراحل میں کاموں اور ان کے مراتب اور ملازمتوں اور ان کی ترقیوں کے درمیان الٹتا پلٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ریٹائرمنٹ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے یہ اس عظیم قیمتی جماعت کا اہم وقتی مسئلہ ہے جس نے اپنے دین وطن اور معاشرے کی خدمت میں اپنی جوانی کی رونک اور اپنی عمر کا نہایت شاندار حصہ سرف کر دیا وہ اپنے کاموں میں کدو کاوش کرتے ہیں پھر ان سے سبک دوش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے علاوہ دوسرے اُبھرتے نوجوانوں کے لیے ملازمت کا موقع فراہم کریں اور اس طرح ہماری زندگی اُلٹنے پلٹنے اور ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہونے میں کٹ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہم ان دونوں کو ہم ان دینوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور ریٹائرڈ اور غیر ریٹائرڈ کے بیچ ملازمت میں یہ درجہ بندی سفر کا آخری پراو نہیں ہے اور نہ انسان کے لیے حتمی موت کا فرمان ہے اور نہ دوسرے میدانوں میں اپنے دین اپنے وطن اپنے حکمرانوں اور اپنے معاشرے کی خدمت کے لیے مزید عطا و نوادش سے ریٹائرڈ افراد کو روکنا ہے یہ ایسی درجہ بندی ہے جو کبھی بھی ریٹائرڈ فرد کی باقی زندگی پر لاغو نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ریٹائرڈ آدمی ایک نئی زندگی پاتا ہے اور بلند ہمت شخص جب کسی مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ اس جیسے یا اس سے بلند مقصد کی تلاش کرتا ہے تاکہ اسے حاصل کرے اور دنیا و آخرت کی عظمت کے لیے سب قتلے جانے سے اسے سوائے سانس کے بند ہونے یا جسم کے کمزور ہونے کے کوئی چیز نہیں روکتی اے ریٹائرڈ حضرات اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں جبکہ پہلے سرکاری محکمے نے انہیں صرف آپ کے تخصص اور کام کے میدان میں محدود کر دیا تھا آج آپ کے سامنے مواقع ہیں پوری دنیا ہے تمام کام ہیں اور ہر طرح کے میدان ہیں سو آپ کی ذمہ داری صرف آپ کے خاندان یا آپ کے محلہ یا آپ کے شہر سے متعلق نہ رہی بلکہ آپ پر ہر مسلمان کو رہنمائی کرنے نصیحت کرنے اور ہدایت و تعلیم دینے کی ذمہ داری ہے اس نے بہتر اور اچھا کیا جس نے یہ کہا وہ شخص ریٹائرڈ نہیں ہو سکتا جو تہذیب اور ترقی کے لائق قوم میں جینا چاہتا ہے اور ہم ازل سے ترقی اور تہذیب والی قوم ہیں اسی لئے صلف رضی اللہ عنہم ناپسند کرتے تھے کہ آدمی کام سے فارغ رہے عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہم نے کسی سے کہا مجھے سخت ناپسند ہے کہ تم میں سے کسی کو فارغ اور بیکار دیکھوں نہ وہ اپنی دنیا کے کام میں ہو اور نہ اپنی آخرت کے کام میں ہم کام اور عبادت والی قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محضی سے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اے سرکاری ڈیوٹی کی سواری سے اترنے والو آپ کی عمریں آپ کا سرمایہ اور آپ کی ایسی جمع پوجی ہے جو آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے گی اس لئے آپ انہیں ان کا وقت نکل جانے سے پہلے نیک کاموں میں لگائیں انسان جیسے اپنی عمر کا ذمہ دار ہے ویسے ہی اپنے علم اور تجربے کا بھی ذمہ دار ہے چنانچہ وہ اپنے تجربے کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے اور رائے مشورہ رہنمائی اور نصیحت میں ان کے ساتھ بخالت نہ کرے آپ ساری مخلوقات کے لئے شریعت کی خوبصورتی اور اس کے عظیم اصولوں اور بھلائی کا آئینہ دار بنیں یہ وہ ٹھوس مادے ہیں جن سے عظیمت بھرے عظائم پورے ہوں گے اور معزز باہم مربوط معاشرے پیدا ہوں گے اے ریٹائرڈ شخص آپ سستی اور کمزوری کی طرف مائل نہ ہوں بھلائی اور اس کے میدانوں میں کود پڑے اور اس کی خوشبوعوں میں سانس لیں چاہے اس کی شکلیں جتنی متنوعہ ہوں اور اس کے میدان جتنے متعدد ہوں چاہے وہ علمی ہو یا خیراتی چاہے ایمانی ہو یا طبی چاہے انسانی ہو یا سمالی آپ بیکس کی مدد کریں بھلائی کریں زخمی کا مداوہ کریں مظلوم کی مدد کریں محروم سے رشتہ جوڑیں دونوں وحی کو مضبوطی سے پکڑیں دور لڑنے والوں میں سلح کرائیں غمزدہ کی غمخاری کریں ناؤمید کو خیر میں ترغیب دلائیں علم یا کتاب کی اشاعت کریں سفر میں الگ پڑھنے والے اور مصیبت زدہ کی مدد کریں امن کو پختہ کریں امید کو پورا کریں سرگردہ کی رہنمائی کریں ظالم کو نصیحت کریں کسی یتیم کی کفالت کریں کسی بیمار کا علاج کریں صلح رحمی کریں بیوگان کی خبر لیں پخیر سے ہمدردی کریں وہ آپ صرف کی برابر ہی کوئی چیز نہیں چھینے گا کوئی سماجی سنٹر قائم کریں کوئی خیراتی ادارہ بنائیں آپ گفتاروں کے ادار کے اعتبار سے امت میں عصوہ و نمونہ بنیں خیر کی کنجی بنیں اور لوگوں خصوصاں گھر والوں قرابتداروں اور پڑوسیوں کے لیے بھالائی چاہنے میں مصبت بنیں اپنے خیال کو آزاد چھوڑو پورا جہان الہام ہے اپنا جام نوش کرو ہر گلاب مسکورا رہا ہے جہاں چاہو وہاں پرواز کرو پزائیں خواب دیکھ رہی ہیں اور سب سے شاندار کام ہو ہے جو خواب کا تحفہ اور سب سے عظیم چیز جس میں بندہ اپنی عمر خرج کرے وہ ہے تمام جہانوں کے لیے اللہ کے سیدھے دین اور اس کی تعلیمات کی نشر و اشاعت یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے سوا اس کے لیے مبارک بادی ہے سو اس شخص کے لیے مبارک بادی ہے جسے نبوی مراش میں حصہ ملا یہ عزت کی راہ ہدایت اور سعادت کا راستہ اور عظمت کا میدان ہے اس شخص کے لیے جو معزز عظیم اور مبارک عزددار بننا چاہتا ہے اور جو اس عظیم پیغام کو پورا کرنے کے لیے زمانے کے وسائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے اور کلمہ اور صف کو متحد کرنے کا حریصہ اے میرے پیارے بھائی آدمی کا مقام وہاں ہے جہاں اس کے کارنامے ہیں سو سب سے بہتر کام کرو جب لوگ نیکیاں اٹھانے سے بچیں تو تم ان کے اٹھانے والے بنو سب سے کم تر چیز جو ریٹائرڈ افراد کے لیے پیش کی جا سکتی ہے وہ ہے شکر و تعریف عرفان و وفا کے الفاظ اور انہیں حقیر جاننے سے بچنا ان کی ان خدمات کی خاطر جو انہوں نے وطنوں اور سماجوں کی ترقی کے لیے پیش کی ہیں اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو سابق کے فضل کو نہ پہچانے حالانکہ ترقی افتر قوموں اور سماجوں نے ان کے لیے ادارے اور جمعیتیں بنائیں جو ان کے معاملات کا احتمام کریں ان کے حقوق کی کفالت اور ان کی خدمت کریں ان کے تجربات کو بڑھانے کے لیے ان سے فائدہ اٹھائیں جیسے تجربات کے گھر اور موبائل مشاوراتی آفیسز جو عقلوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اے ملازمت کرنے والوں آپ امانت ذمہ داری شفافیت کرپشن کے انصداد حاضری دینے نکلنے اور کارکردگی رجوع کرنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے ملازمت کی اتھارٹی کا استحصال نہ کرنے عوامی مال ملکوں کے اساسوں اور وطنوں کی عملات کی حفاظت کرنے میں قدوہ بنیں آپ آج نوجوانوں کے لئے قدوہ ہیں آپ انہیں اپنے تجربات سے نوازیں جیسے آپ نے دوسروں کے تجربات حاصل کیے ہمارا دین دین اسلام عمل اور عبادت کا دین ہے اس میں نہ رہبانیت ہے اور نہ دوسروں پر انحصار کرنا ہے اس لئے آپ نیت کی تجدید کر لیں اور اپنے عمال کو مخلوقات کے رب کے لئے خالص کر لیں اللہ عز و جل فرماتا ہے آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں اے اللہ تو ہمیں قرآن عظیم میں برکت دے ہمیں سیدری مسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچا اور ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ تو بے شک بہت جود و کرم والا ہے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے اور آپ تمام کے لئے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے عظمت و جلال والے اللہ سے تمام گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت چاہتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس نے ہمیں بھرپور عظیم نعمتوں سے نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برقب نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جلال و عظمت کے لحاظ سے وہ پاک و برتر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے وہ تمام جہانوں سے رسالتوں مرتبے میں چنینہ ہیں اے اللہ تو درود نازل فرما ہمارے نبی اور حبیب و قدوہ محمد بن عبداللہ پر ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو ان کی محبت کی بلندی پر فائز ہیں تابعین پر اور ان پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک سورج اور چاند یکے بعد دیگرے آئیں اور باقی رہیں اما بعد اے اللہ کے بندو باطین و ظاہر میں اپنے رب اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری چیز نئی گڑھی گئی چیز ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے آپ سب جماعت کو لازم پکریں بشک اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا ایمانی بھائی و بندہ پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعات اور ولات عمر کی تعات میں قدوہ بنے خصوصاً بحرانوں مسائب اور وباؤں کے زمانے میں جو کہ سب کے ساتھ اور تعاون کی محتاج ہوتی ہے آپ کی صحت اور آپ کے خاندانوں اور اولادوں کی سلامتی کی خاطر ابھی احتیاطی کرروائیوں اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کا عمل جاری ہے یہ کرروائیاں اور احتیاطات ان اسباب کو اختیار کرنے کی قبیل سے ہیں جنہیں ہماری روشن شریعت لے کر آئی ہے اس لیے آپ اللہ آپ کی حفاظت کرے ذمہ دار بنے اور متعلقہ اداروں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو خصوصاً اس وبا کی نئی لہر اور بدلتی نسل کے پھیلنے کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر کو عملی جامع پہنانے میں احتیاط اور سنجیدگی کا متقاضی ہے خصوصاً جسمانی فاصلہ بھیر نہ لگانے ماسک پہننے دونوں ہاتھوں کو دھونے اور سینیٹائز کرنے پر توجہ دینے اور دلوں میں مسافہ کرنے میں ان کارروائیوں کی تکمیل میں سماجی شعور کو سراہا جانا چاہیے تاہم لوگوں میں کچھ پتہ ہی برتنے والے لاپرواہ ہیں جو اپنے نفسوں اور اپنے معاشرے کے لیے انفکشن اور وبا کے پھیلاو کے اسباب کھینچ لاتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے ساتھ سختی ہی سودمند ہے اور ایسے لوگوں کو روکنے اور باز رکھنے کے لیے حکمران کو سخت سزا اور قوانین بنانے کا حق ہے تاکہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان نہ کھینچ لائیں اور اپنے وطن اور سماج کی اساسے اور عملائق پر اثر انداز نہ ہو اس میدان میں جو بات خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ مؤثر ویکسن پہنچ چکی ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ صحیح وقت پر ویکسین لگوانے کی کوشش کرے اس لیے کہ مخصوص ایپس اور ویب سائٹس میں شرکت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے لیے شفا نازل کی جس نے اسے جانا اس نے اسے جانا اور جو اس سے جاہل رہا تو وہ اس سے جاہل رہا اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں علاج کراؤ اور حرام علاج سے بچو اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے مخصوص اداروں کے سلسلے میں شک اور ہنگامہ پیدا کرنے والوں اور ان محفوظ ویکسینوں وغیرہ کے سلسلے میں جوٹی تحمتیں اور غلط افواہیں پھیلانے والوں سے محتاط رہیں اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہر افواہ کے لیے اپنی اقلوں کو سونپ دیتے ہیں اور اپنے افکار کو سرگردہ رکھتے ہیں اور بغیر تحقیق و ثبوت کے ہر خبر کی تصدیق کرتے ہیں یہ نفرت والی سوچی سمجھی منصوبہ بند اور گہناؤنی مہی میں چلا رہے ہیں جو ہمارے دین وطن اور قیادت کے خلاف ہر اقل مند انسان کے لیے کھلی اور اعلانیہ جنگ ہیں جو ایک صف میں کھڑا ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے اس مبارک ملک پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اسے اس بات کی توفیق ملی کہ اس نے اپنے ملک میں موجود شہریوں اور مقیم حضرات کے لیے ان ویکسینوں کو حاصل کیا ایسا کیسے نہ ہوتا جبکہ یہ وہ ملک ہے جس نے انسانی صحت اور اس کی سلامتی کو اولین ترجیح اور سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس نے ہرمن شریفین کے معتمرین و ظاہرین کے سلسلے میں مزید احتمام و توجہ اور دیکھ رکھی ہے اس کی ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اس کے عمال سالحہ کے پلرے میں رکھ دے اس ملک نے ایسا اس شیار کو عملی جامع پہنانے کے لیے کیا ہے ہم تعاون کرتے ہیں کوتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک مملکتِ حرون شریفین اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو ہر طرح کی برائی و شر سے محفوظ رکھے یہ اور درود و سلام بھیجو مخلوق کے سب سے بہتر انسان روشن چودہوین کے چاند پر اور اس مبارک ملک پر اللہ کے فضل میں سے ایک بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اس ملک میں موجود شہریوں اور مقیب حضرات کے لیے ان ویکسینوں کو موفر فرما دیا ہے ایسا اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے اور یہ وہ ملک ہے جس نے اس حرمین شریفین کے معتمرین و زائرین کے سلسلے میں حد درجہ احتمام و توجہ کو اپنی شان اور شیار بنائے رکھا ہے اور اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو مخلوق کے سب سے بہتر انسان روشن چودہوین کے چاند پر ایسا درود جو خوشبو اور عطر سے پر ہو جیسا کہ اس سلسلے میں تمہیں ذوالجلال والاکرام نے انوک نظام اور پختگی والی اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو تم پر ایسا درود ہو جس کا سمندر چھل کے اور ایسی نہائیت پاکیز سلام کی ہو جس کا نور چمکے ہماری اور مخلوق کی طرف سے تمہارے لیے ایسا درود ہے جس کی خوشبو پھوٹ پڑے اور جس کے پھول پھیل جائیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر اور ابراہیم اور آل ابراہیم پر اور برکت نازل ہو محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر یقیناً تُو بہت زیادہ قابل تعریف اور آل اے اللہ ان یقسو اماموں ابو بکر عمر عثمان علی جو عظیم شرف و مرتبے والے تھے اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں ان تمام پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ تُو ان سے اور ہم سب سے راضی ہو جاؤں ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اپنے فضل سے مسلمانوں کو متحد فرما دے اور اس ملک کو امن و امان اور اتمنان والا بنا دے خوشحالی والا بنا دے ہمیں ہمارے ملکوں میں محفوظ رکھ ہمارے اماموں اور سربراہانِ مملکت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے سربراہِ مملکت قادمِ حرمین شریفین کی حفاظت فرما انہیں ہر طرح کے نیکی اور تقویٰ کی توفیق عطا فرما ان کے ولی احد ان کے بھائیوں اور ان کے تمام معاونین کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں سبوں کی بالائی ہے اے اللہ جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں اور خدمات پیش کر رہے ہیں اور معتمرین اور ظاہرین کے لیے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما اے اللہ سود زنہ صفاح اور برے فتنوں اور جو ان میں ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے ان سب سے ہمیں محفوظ کر دے اے مولا اے اللہ ہم سے کورونا کو ختم کر دے دور کر دے اے اللہ کورونا کو ہم سے دور کر دے کورونا بیماری کو ہمارے بیچ سے ختم کر دے اے مولا اے اکرم الاکرمین اے الرحم الرحمین اے سام سخیوں میں سب سے سخیوں اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں مومن مردوں عورتوں اندے اور مردوں سب ہوں کو معاف فرما دے تو سننے والا ہے بہت قریب ہے اے اللہ مسلمانوں کی مسئیبتوں کو دور کر دے مسئیبت زندہ کی مسئیبتوں کو دور کر دے مقروضوں کے قرضوں کو دور کر دے بیمانوں کو شفایاب فرما دے اپنی رحمت سے آیا رحمت اللہ اے اللہ ہمارے لشکروں کی مدد فرما ہمارے سیبیورٹی اہلکاروں کو کامیاب فرما جو ہمیں اور ہمارے دین ہمارے امن ہمارے ملک اور ہمارے ملک کی پروپرٹیوں کو کسی طرح نشانہ بنانا چاہے تو تو انہیں ان کی ذات میں مشکول کر کے ان جہا دے اور ہمارے ان تمام ہمارے ملک کی ان تمام چیزوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما اور مسجد اقصا کو نجات عطا فرما اور پوری دنیا میں جو مسلمان کا مزور ہیں انہیں اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اے نوازی چوفہ دل والے اے اللہ ہمیں دنیا میں آخرت میں بھلائی عطا فرما اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم سب فقیر ہیں ہمارے اوپر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نمت اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے ہمارے دلوں میں ایمان کو بھر دے ہماری توبہ قبول فرما لے تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں ہمارے والدین کو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما تو دعوت اور دعائیں قبول کرنے والا ہے اور سلامتی نازل ہو مرسلین پر اور ہر طرح کی تاریخ اللہ رب العالمین کی